موسیقی دوہزار سنتانیس تک بھارت کو بکسید بھارت کی روپ میں ستاپید کرنا ہے لیکن یہ بکسید بھارت نہیں ہوگا اس میں لراست بھی ہوگا اور بکاس بھی ہوگا دونوں کا سمنبے ہوگا غلامی کے انسوں کو ہمیں سمتہ سمت کرنا ہے اور غلامی کے انسوں کو سمتہ کرتے ہیں ہمیں ایک ایسے نئے بھارت کا جو اپنے لراست پر بھی گورت کے انبوت ہی کرتا ہو بکاس کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے نئے کلیور کی روپ میں ستاپید کرتا ہو اور شکرشن چنماشٹمی اسی بات کا سندیس ہم سب کو دیتا ہے ہمیں برطمان کی ان چنوٹیوں کو سمسنا پڑے گا جو ہم سب کے سامنے ہیں بھارت کے سامنے ہیں سناتن دھرم کے سامنے ہیں یاد رکھنا جو چنوٹی سناتن دھرم کے سامنے ہیں وہی بھارت کی چنوٹی ہے اور جو بھارت کی چنوٹی ہے وہی سناتن دھرم کی چنوٹی ہے اور جو ساجسیاں ہو رہی ہیں اگر وہی سفن ہوئیں تو پانگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہندوں پر جو یادنہیں ڈھائی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ کس پرکار کے اتیاجار ہو رہے ہیں مندر توڑے جا رہے ہیں ہمارا مرد ہمارا مندر ہماری اپاسنا ویدی ہمارا ساستر ہمارے درسن ہماری سادنا پتہ بھی تب ہی سنرکسیت ہو پائی گی تب ہی سنرکسیت ہو پائی گی جب یہ سناتن دھرم ہے اور یہ دیش سنرکسیت ہے اور برہ دن تو سماس سنرکسیت ہے ہمیں اس کے لئے کارے کرنا ہوگا بگاتار کارے کرنا ہوگا پر پریاس کرنا ہوگا ایک ایک کو جوڑنا پڑے گا ایک ایک کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا بہت بھاو کیلئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے بیبھا جن کاری ان طاقتوں کو بینکاب کرنا ہوگا جو کیون اپنا ان کو سیدھا کرنے کے لئے سماج کو پانٹنا چاہتی تمام آدھوں کے آدھر پر پانٹنا چاہتی ان کے لئے راست کی قیمت پر آزنیتی ان کے لئے ابھیشت ہو گئی لیکن ہمارے لئے راست سروپرثم ہے راست کی قیمت پر کوئی آزنیتی نہیں ہو سکتا ہمیں چننا ہوگا پہلے راست کو چنیں گے اس کے لئے کسی بھی پرکار کے بلطان دینے کے لئے تیار ہوں گے لیکن اس کی قیمت پر کوئی آزنیتی سویکاریت نہیں ہے لیکن آج جس پرکار کے درسے دکھائی دے رہے ہیں جس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں جس پرکار کی چیزیں چل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان سب کے موبند ہیں پانلہ دیس کی گھٹا پر کوئی بولنا نہیں چاہتا کیونکہ انہیں بھے ہے اگر ان بولیں گے تو ان کے گھوٹ بھینک سکتے ہیں دکھائی دیں گے ان کے پیروں کے نیچے کی جمین جس پر وہ لوگ کھڑے ہیں وہ انگاریں ان کو ہی جلاتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں اور اس لیے وہ مون ہیں بول نہیں سکتے جو لوگ دنیا کے اندر انہیں موتوں پر بہتے ہیں مکھر ہو کر کے بہتے ہیں ان کو پھلسطین دکھائی دیتا ہے لیکن بانگلہ دیس نہیں دکھائی دیتا ہے ان کو دنیا کے اندر انہیں چگہ دکھائی دیتی ہے لیکن بانگلہ دیس نہیں دکھائی دی رہا ہے کیونکہ ہم مندر توڑی جا رہے ہیں اور ہندو مارا جا رہا ہے سنتوں پر اتی اچار ہو رہا ہے اور اسی لیے ہم سب کو ورطمان کی ان چنوٹیوں کو دیکھنا پڑے گا یاد کرنا 1947 کے پہلے بانگلہ دیس بھی بھالت کا حصہ تھا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اور 1971 میں بانگلہ دیس کو بچانے میں ہماری سینکوں نے بھی بلدان دیا تھا ہزاروں سینکوں نے بلدان دیا تھا پاکستان کو موکی کھانی پڑی تھی پاکستان کے پچانویں ہزار سے دکھ سینکوں کو بھارت کے بہتر جوانوں کے سامنے سمکن کرنا پڑا تھا اور بسو کے اتحاس میں بسو کے اتحاس میں کسی بھی سینہ کی اس سرماد سر سے بڑی بجائی تھی جو 1950 میں بھارت کی سینہ میں کرتے لکھایا تھا اس لئے ہم سب کو ورطمان میں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ دیس رہنا چاہیے سناتن دھرم ہر حال میں رہنا چاہیے ہماری دراثت کا ہر حال میں سنگکشن ہونا چاہیے اور اسی دراثت کے سنگکشن کے دن سے یہ بکاس کے کارے اس کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے مجھے پرابسواز ہے کہ ہمارا یہ پرچچیتر اپنی اس دراثت کو سنگکشت کرتے تھے درنترتہ کو آگے بڑھاتے تھے آگے بڑھے گا کوئی سنگکشن نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو اس بات کے لئے آسواست کرتا ہوں کہ کیندر اور راجس آسن دونوں مل کر کے اس عبیس لکسے کی پرابتی کرنے کے لئے جو کچھ بھی سروتب ہوگا وہ ہم کریں گے ہم لوگ کریں گے کہیں پیچھے نہیں اٹھیں گے کہ زیوستیتی میں پیچھے نہیں اٹھیں گے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اس کے لئے جو بھی پریاس کرنے ہوں گے اور آج مجھے پسکتا ہے کیا سے سات ورس پہلے جب یوپی کی چرچہ ہوتی تھی یوپی کی چرچہ کنے مددوں پر ہوتی تھی یوپی کی چرچہ دنکوں کے قارن ہوتی تھی یوپی کی چرچہ جب ہر بات جیسی کٹناوں کے قارن ہوتی تھی یوپی کی چرچہ گنٹا گردی اور راجکنے کے قارن ہوتی تھی آج اتردیش کی چرچہ جب ہوتی ہے تو وہاں یہاں کے رنبت سو سے ہوتی ہے چنمت سو سے ہوتی ہے چنماشتیمی کے آئیوچن سے ہوتی ہے ایوڈیا دام میں پانچ سو ورسوں کی پانچ سو پانچ ستی کی انتجار کو سماکت کرتے ہوئے ایوڈیا میں رام اللہ کی بنا پراجمان ہونے کو لے کر کے ہوتی ہے کاسی کی کائک کم کو لے کر کے ہوتی ہے بیشنوں کموں کو لے کر کے ہوتی ہے پڑیاک راج کم کو لے کر کے ہوتی ہے تیرد دھاموں کی وکاس کے لئے جو کچھ کیا جارہا ہے وہاں اس روپ میں ہوتی ہے وکاس کے روپ میں بھی آج اتر پردیس کی چرچہ ہوتی ہے آج لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اب اتر پردیس پرسل پردیس نہیں ہے آج اتر پردیس unlimited potential کا پردیس بن چکا ہے اتر پردیس وہ سب کچھ کرنے کی سامر کے رکھتا ہے جو دیس جاتا ہے اور بھارت کو 5 ڈینڈ ڈالر کی گونوں بھی بنانے میں جس اتر پردیس کو پہلے بکاس کا بیریئر مانا جاتا تھا آج اتر پردیس اپنے براست اور بکاس کا بہترین سمنوے کے ماتم سے بھارت کے بکاس کا growth engine بن کر کے تیجی کے ساتھ اس میں یوگدان دینے کے لیے اپنے آپ کے خیار کر رہا ہے اور یہ بکاس کی یوزناوں کا جواز لوگارپن اور سلانیاس ہو رہا ہے دیش ویدیش کی تازہ خبر پانے کے لیے ہمارے چینل وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں